اللہ اکبر اَنَا حَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ اَنَا حَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ ہم بھی یہودیوں کو وہی کہیں گے آج ہم بھی وہی جواب دیں گے جو نبی نے کہا اَنَا حَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ کیا معنی ہے اس کا جمعہ کا خدبہ نہیں ہوتا کوئی نمازِ عشان کے بعد کا درس ہوتا یا نمازِ فجر کے بعد کا درس ہوتا اس جملے کا معنی پوچھتا میں آپ یہودیوں کے اس جواب پر نبی نے جو کہا انا حق بے موسیٰ منکم میں تم سے زیادہ موسیٰ کا حق دار ہوں ہم یہودیوں سے یہ کہیں گے یہودیوں تم سے زیادہ موسیٰ کے ہم حق دار ہیں یا ایوہا الذین آمنوا اذا نوديا للصلاة من یوم الجمعة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البيع ذلكم خیر لکم ان كنتم تعلمون ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فی النار اعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم موذر منهم فقال الكافرون هذا الشيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يَا بَنِي صَرَائِ لَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ اللَّتِي نِعْمَتِي اللَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ رَبِّ شرح لِي صَدْرِي وَيَسِّرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي محترم معزز بزرگان دین نوجوانہ نے اسلام ملتِ اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کی بریائی عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے اسی طرح رعیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے جس نے قرآن مجید میں سور البقرہ کی آیت نمبر سنتالیس میں فورٹی سوین میں چالیس پر سات میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو یاد دلایا ہے بنی اسرائیل میں نے وہی آیت مسنون خدبے کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے پڑی ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکرو یاد کرو نعمتی اللہتی میری ان نعمتوں کو میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں انعمتو علیکم جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں اسے تم یاد کرو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلِيْلْعَالَمِينَ اور میں نے تمہارے زمانے میں تم کو سارے جہاں پر میں نے تمہیں فضیلت دے رکھی تھی تمہیں اسے یاد کرو ابن کثیر رحمہ اللہ قرآن مجید کی آیت کی شرح کرتے ہوئے ان کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں يُذَكِّرُهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللہ تعالی انہیں یاد دلا رہا ہے لوگ بہت جلد بھول جاتے ہیں انہیں کیسے تھے آدمی بہت جلد بھول جاتا ہے اللہ اسے بار بار یاد دلا رہا ہے ابنی اسرائیل اب بار بار یہ سنیں گے قرآن مجید میں یا بنی اسرائیل اذکرو یا بنی اسرائیل اذکرو کبھی خود اللہ کہہ رہا ہے کبھی حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں بار بار انہیں اپنی سابقہ حالت یاد دلائی جا رہی ہے اور اس میں ابن کثیر کی الفاظ یہ ہیں تمہارے باپ داداوں پر اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتیں کیسی ہوئی ہیں یاد کرو اللہ نے کیسے فضیلت دی سبحان اللہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے خاندان سے نبی آئے اللہ اکبر تمہارے خاندان میں پیغمبر اللہ نے بھیجے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے تمہارے اوپر اللہ نے کتابیں اتارے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے وہ نعمتوں کو گناتے ہوئے آگے کی آیتوں میں اللہ عز و جل نے یہ آیت بیان فرمائی وَإِذَنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَبِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِذَلِكُمْ بَلَا أُمِّن رَبِّكُمْ عَظِيمُ اس کی شرح میں ابن کثیر کا یہ لفظ ہے سبحان اللہ وَاذْكُرُوْ يَا بَنِي اسرائیل اے بَنِي اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو بھی کہ میں نے تمہیں کیسے بچایا فرعون سے سبحان اللہ اِذَنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْن فرعونیوں سے میں نے کیسے بچایا کوئی نہیں بچا سکتا تھا تم اور وہ فرعون جو تمہارے مرد بچوں کو زبا کر دیتا تھا قرآن کہتا ہے بھول گئے ابنی اسرائیل بڑی آسانی مرد بچوں کو زبا يُذَبِّحُونَ أَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہارے جو بچیاں ہیں انہیں چھوڑ دیتا تھا مرد بچوں کو مار دیا کرتا تھا ہم سبھی جانتے ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے خواب میں فرعون نے دیکھا کہ ایک روشنی نکل رہی ہے اور سب کو جلا کے راکھ کر رہی ہے سوائے بنی اسرائیل کے گھروں کے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس سے کاہینوں نے کہا بنی اسرائیل سے ایک لڑکا آئے گا وہ تجھے ختم کر دے گا یہ دونوں باتیں ابن کثیر نے لکھی ہیں سبحان اللہ یہ سننے کے بعد وہ مرد بچوں کو مار دیتا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا یہ ہمارا موضوع آج کا نہیں ہے سبحان اللہ آگے کی آیتِ کریمہ اللہ عز و جل کی یہ ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحَرَ یاد کرو اے بنی اسرائیل کیسے ہم نے بہر کو چیر دیا کس کو کیسے ہم نے چیر دیا بہر کو اللہ اکبر بہر سمندر کو کہتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحَرَ کیسے ہم نے سمندر کو چیر دیا بِكُم الْبَحَر چیر کر تمہیں ہم نے نجات دی سبحان اللہ اور تم دیکھ رہے تھے تمہارے نگاہوں کے سامنے ہم نے فرعون کو ڈبو دیا وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ تم دیکھ رہے تھے تمہارے سامنے ہم نے یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہا بہت ساری نعمتیں قرآن کی آیتیں پڑھیں نعمتوں کو یاد کریں تو بہت ساری نعمت ایک نعمت اس میں یہ بھی ہے فرعون کو اللہ نے ڈبایا بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی اسی آیت کی شرح میں اللہمہ ابن کسیر رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو بیان کیا اسی آیت کی شرح میں آیت نمبر پچاس سورہ البقرہ آیت نمبر پچاس سورہ البقرہ اس آیت کی روشنی میں اللہمہ ابن کسیر رحمہ اللہ نے ایک حدیث پیش کی ہے حدیث مسند احمد میں ہے حدیث صحیح بخاری میں ہے حدیث صحیح مسلم میں ہے حدیث صحیح نسائی کے اندر ہے حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے اتنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کیا حدیث ہے بھائی سبحان اللہ حدیث اس طریقے سے عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کی یہ آیت کی شرح میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سبحان اللہ قال قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے مدینہ آئے آپ فراہ الیہود آپ نے یہودیوں کو دیکھا یسومون یوم آشورہ یہودی روزہ رکھ رہے تھے آشورہ کے دن کا دیکھو آج کل یہ تاریخ کا اختلاف ہے اللہ سے دعا ہے اللہ اس اختلاف کو دور کرے اتنا تو کر سکتے نا اس پر تو کسی مجلس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے ورنہ نماز کے بعد مجھے پگڑ لے گا جی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو دور کرے اللہ ہمیں چاند کے مسئلے میں متحد بنائے اتنا تو کرنے کا مجھے حق ہے اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں ہمیں متحد بنائے جو آدمی جسے صحیح سمجھ کے عمل کر رہا ہے آج کسی کے لئے آشورہ کا دن ہے اور کل کچھ لوگ آشورہ سمجھ کے اس کو گزار رہے ہیں اللہ دونوں کو سوا بتا فرمائے اللہ دونوں کو سوا بتا فرمائے اسی کے بارے میں یہ حدیث ہے عشر عربی زبار میں کہتے ہیں دس کو آشورہ دسویں تاریخ محرم کی دسویں تاریخ سبحان اللہ اس دن کا روزہ یہودی رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے فقال اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم سوال کر رہے ہیں نبی سوال کر رہے ہیں ماہدل یوم میرا سوال ہے وہ سارے لوگوں سے جو نبی کو غیب کا علم بولتے نا ان سبی لوگوں سے میرا سوال ہے نبی کو نہیں معلوم کہ یہودی کس لئے روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم سوال کر رہے ہیں ماہدل یوم الَّذِي تَسُبُونَ کیوں بھئی روزہ رکھ رہے ہو آج دس تاریخ کا روزہ محرم کی دس تاریخ کا روزہ کیوں رکھ رہے ہو سبحان اللہ یہودیوں کا جواب ہے میں نے چھے حدیث کی کتابوں کا نام لیا مسند احمد بخاری مسلم نسحی ابن ماجہ پانچ پانچ حدیث کی کتابوں میں ہیں یہودیوں کا جواب یہ ہے ہادا یوم صالح ہادا یوم صالح ٹکڑوں پر غور کرو یہ بڑا نیک دن ہے دس تاریخ ہمارے لئے بہت نیک ہے کیوں ہادا یوم نجل اللہ عز وجل فیہ بنی اسرائیل آج کا وہ دن ہے اللہ عز وجل نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی سمجھ میں آئی قرآن کی آیت اللہ کی نعمت اور حدیث کو جوڑ لیجئے دونوں کو جوڑ لیجئے بات آپ کی سمجھ میں آئے گی آج کا وہ دن ہے اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی فَصَامِهُ مُوسَىٰ علیہ السلام موسَىٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا سبحان اللہ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علیہ السلام یہ جواب سننے کے بعد اللہ کی رسول صلیم کا جواب سنیے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے یہودیوں کو کیا جواب دیا اللہ اکبر اَنَا حَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ اَنَا حَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ ہم بھی یہودیوں کو وہی کہیں گے آج ہم بھی وہے جواب دیں گے جو نبی نے کہا اَنَا حَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ کیا معنی ہے اس کا جمعہ کا خدبہ نہیں ہوتا کوئی نمازِ عشان کے بعد کا درس ہوتا یا نمازِ فجر کے بعد کا درس ہوتا اس جملے کا معنی پوچھتا میں آپ یہودیوں کے اس جواب پر نبی نے جو کہا اَنَا حَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ میں تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں اللہ اکبر ہم یہودیوں سے یہ کہیں گے یہودیوں تم سے زیادہ موسیٰ کے ہم حقدار ہیں اَنَا حَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں روزہ رکھوں گا اس لئے کہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں ساتھ میں ایک اور حدیث بخاری کی ہے اس کو بھی ملالی جئے گا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کَانَا أَحْلُ خَيْبَر نبی کے زمانے میں خیبر والے سمجھئے گا اس لفظ کو خیبر میں یہودی رہتے تھے خیبر میں یہودی رہتے تھے خیبر کے خلے کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علیہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر خیبر کے خلے کو فتح کروایا تھا آپ کے ذہنوں میں وہ بات ہونی چاہیے کَانَا أَحْلُ خَيْبَر اَحْلِ خَيْبَر جو خیبر میں یہودی رہتے تھے يَسُومُونَ يَوْمَ آشُورَ يَوْمِ آشُورَ کا روزہ رکھتے صرف روزہ نہیں رکھتے يَتَّخِذُونَهُ عِيدَ اسے عید مناتے وَيُلَبِّسُونَ نِسَاهُمْ حُلِيَّهُمْ اور اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے اور نئے کپڑے پہناتے صحیح بخاری یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں پتہ یہ چلا میرے بھائیوں دس تاریخ کی عزمت محرم کی دس تاریخ کی عزت اور اس کا احترام یہودی کیا کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے نصارہ کے بارے میں یہ علماء نے لکھا ہے نصارہ بھی کرشنس عیسائی بھی اس دن کی عزت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں عزت؟ طبعن لیل یہود ریزن کیا ہے؟ کرشن کیوں آج کے دن کی عزت کرتے ہیں یا یوم آشورہ کی عزت کرتے ہیں طبعن لیل یہود اس لئے کہ یہودیوں کی فالو کرتے ہوئے یہودیوں کی اتباع کرتے وہ بھی کرنا شروع کر لئے آپ کو تعجب ہوگا آپ نے سنا ہے پھر آج یہ موقع ہے اگلے جمعہ یہ بیان کا شاید وہ فیدہ نہیں ہوگا اس لئے کہ آشورہ گزر جائے گا بول کر کوئی فیدہ نہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ بتانا ہی مناسب ہے آج وقت ہے میرے بھائی آج جب میں جمعہ دینے آ رہا ہوں آپ کے سامنے گلی گلی میں پہلے تو کسی ایک جگہ پر تھا گلی گلی میں لوگ آگ بچھا کر شام میں چلنے کی تیاری کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ خوب برسات برسائے جی ہس رہے ہیں نہیں مسکر آ رہے ہیں آپ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو اس بدعاس سے بچائے اللہ یہ شرکیہ عمل سے بچائے اللہ تعالیٰ اس نوحے سے اللہ ان کو بچائے آج اگر یہ نہیں آپ سنیں پھر بھی سنا رہا ہوں اس لئے کہ بار بار سنانے سے چیزیں یاد ہوتی ہیں اذا تکرر تکرر بار تقرار ہوتی ہے تو بات ذہن میں بیٹھ جاتی عربی کا ایک اصول ہے اذا تکرر تقرر تقرار ہوتی ہے تو قرار ہوتا ہے اس لئے تمہیں سمجھا رہا ہوں نصارہ بھی اس کے عزت کرتے تھے اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ خوریش بھی کرتے تھے کون علماء کا لفظ کتب پیارا ہے دیکھو حتی خوریش فَإِنَّهَا عَلَى وَثَنِيَّتِهَا وَعِبَادَتِهَا لَسْنَمْ كَانَتْ تَسُومُ يَوْمَ عَشُورًا وَتُعَدِّمُهُ عربی کے لفظ ہیں علماء کے یہاں تک کہ خوریش بتوں کی عبادت کرتے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے ہوئے خوریش بھی اس دن کی عزت کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آپ زمانے جاہلیت میں بھی روزہ رکھتے تھے اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا بعد دو باتیں آگئی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا اگر آج میں صرف روزہ ہی بتا کے جمعہ ختم کروں میں سمجھتا ہوں میرا جمعہ کامیاب ہے یہ ایک موضوع پر ہی بات میں ختم کر آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا سبحان اللہ لیکن یاد رکھو یہ چیز بھی ذہن میں رکھو یہ بھی حدیث صحیح حدیث ہے سبحان اللہ یہ کب تک شلتا رہا جب تک کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے یہ سلسلہ جاری رہا فلمہ فریدہ رمضان جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ یہ ہے رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد فمن شاء صامہو ومن شاء ترکہو جو چاہے یہ روزہ رکھ سکتا ہے جو چاہے یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے جی ہاں کیا ہمیں رکھو غلطی تو نہیں کر لیا آج آج روزہ ہم رکھے ہیں ہم نے غلطی تو نہیں کی ہے اللہ کی رسول کا جملہ ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے حدیث ہے فلمہ فریدہ رمضان جب رمضان فرض کر دیا گیا اس کے بعد اللہ کی رسول نے کہا اب جو چاہے رکھ سکتا ہے جو چاہے چھوڑ سکتا ہے پتہ یہ چلا میرے بھائیوں غور سے سننا پتہ یہ چلا یہ واجب نہیں ہے اگر کسی وجہ سے کوئی آشورہ کا روزہ چھوڑ دے اس کی قضا نہیں ہے اس کی قضا نہیں ہے یاد رکھو چھے سے کسی وجہ سے بیمار ہیں کل ایک صاحب ملے بولے کہ بھئی میں دو پہر تک رکھا شگر ڈاؤن ہو گئی مجبوراً میں توڑ دیا قضا نہیں ہے کسی وجہ سے اگر کسی نے نہیں رکھا قضا نہیں ماہا ایک بات سن لو غور سے صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں کیا کہا دو تین باتیں ذہن میں بٹھا لو پہلی بات اس روزے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے احتسیبو علی اللہ ایو کفر السنہ اللیتی قبل رواہ الامام مسلم مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے احتسیبو علی اللہ اس روزے کے بارے میں نبی کا لفظ ہے جیہاں میں میرے بھائیوں سے آجیزانہ گزارش کرتا ہوں سات آٹھ منٹ دس منٹ میرے باقی ہیں اللہ کے لئے خدبے میں بیٹھ کر نہ سوئیے اللہ کے لئے خدبے میں بیٹھ کر نہ سوئیے آپ سے میری آجیزانہ گزارش ہے ایک انسان ایک انسان سے اتنا ہی کر سکتا ہے باقی اس سے نیچے اللہ ہی کے سامنے گرے گا ہو میری آپ سے آجیزانہ گزارش ہے جمعہ کے خدبے میں مس ہوئیے اللہ کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنیے احتسیبو علی اللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے ایک سال کے پچھلے گناہ کسی کو یہ حق نہیں کہ اگلے بولے اگلے بھی نہیں بول سکتے نبی نے کہا پچھلے تو پچھلے ایک سال کے گدشتہ گناہ معاف ہوں گے اللہ اکبر دھونتے رہتے نہیں آفروں کو کس کو آفروں کو ڈھونتے رہتے نہیں شل کو ڈھونتے رہتے ہیں سبحان اللہ کون سے کون سے آفروں کو یہ رب کی طرف سے دیا ہوا تمہیں بہترین آفر ہے یہ ایک سال کے گناہ ماف کروانے کا دوسرا یہ ایک ہی روزہ عیسیٰ ہے جس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما بار بار نبی پوچھتے تھے کب ہے بھی تحری رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے تلاش کرتے تھے حدیث اس طریقے سے ما رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں دیکھا نبی کو ابن عباس کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے میں نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی روزے کے بارے میں جس کی فضیلت دوسرے پر ہو سوائے اس آشورہ کے ڈھونٹے ہوئے کیا نہیں دیکھا میں نے کیا لفظ ہے نبی کا ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں نبی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ڈھونٹے تھے کب ہے تاریخ کب روزہ رکھنا ہے تلاش کیا کرتے تھے نبی ڈھون کر تلاش کر کر اہمیت سے یہ روزہ رکھا کرتے تھے دو ہو گیا تیسرا یہ حدیث میرے دل کے قریب ہے کیا بول رہا ہوں میں یہ حدیث میرے دل کے قریب ہے مجھے امید ہے آپ کو بھی یہ حدیث قریب ہو جائے گی انشاءاللہ آپ بھی اس حدیث سے محبت کرنے لگیں گے کس سے محبت کریں گے انشاءاللہ آپ بھی انشاءاللہ اس حدیث سے محبت کرنے لگیں گے حدیث کیا ہے صحابہ کا عمل اللہ اکبر حالت ربی بنت معوز رابیہ ہیں صحابیہ کا نام ربی نام لڑکی کے لئے رکھ سکتے ہیں ربی نام لڑکی کے لئے رکھ سکتے ہیں چار مہینے کے بعد مجھے فون کر کے مت پوچھئے آپ نے جمعہ کے کسی خطبے میں ایک نام کہا تھا آپ مجھے وہ نام بتائیے میں بھی انسانوں بھول جاتا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جمعہ کے بعد جائیں ایک کاپی رکھیں دو سو پیچ کی اس پر جمعہ ہی لکھیں کاپی کے اوپر جمعہ لکھیں جو بات آپ نے اچھی سنی ہے آج کی تاریخ میں آج آٹھ محرم الحرام سب نو محرم الحرام چودہ سو چالیس پر پانچ ہی جری جی بس پر آٹھ ہے نہیں بس پر بس پر نو معاف کیجئے گا بس پر نو جولائی بس پر نو جولائی دو ہزار بس پر تین کا جو جمعہ ہے مسجد خلی اللہ میں آج کے جمعہ میں ہم نے یہ حدیث سنی سبحان اللہ ایک بات ایک حدیث لکھ کے رکھ دیجئے مہینے میں چار جمعہ ہوتے ہیں کبھی پانچ ہو جاتے ہیں چار ہی لے کر چلیں چار حدیثیں مہینے میں مل جائیں گی اور سال میں ان ٹو ٹول کر لیجئے ان ٹو ٹول کتنی ہو گئی اٹھالیس خرید پچاس حدیثیں سال میں تمہیں مل جائیں گی اور اگر کوئی دس سال یہ عمل کرے گا اللہ اکبر کوئی دس سال یہ عمل کرے گا کتنی باتیں اس کے ساتھ جمع ہو جائیں گی اب سوچ کے دیکھیں کہ جو پرچے لے کر آتے ہیں تمہارے سامنے گھنٹھے لگتے ہیں اسے لکھنے میں منٹ نہیں لگتے دو تین چار پانچ چھے گھنٹھے لگتے ہیں وہ گھنٹھے آ کر تمہارے سامنے آدھے گھنٹھے میں بیان کر کے ہم جاتے ہیں اس میں سے ایک بات لکھیں رکلو میرے بھائی ربیع بنت معویس راویہ کا نام کیا ہے عورت ہیں صحابیاں ہیں ربیع بنت معویس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وہ روایت کرتی ہیں ارسلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا پیغام میں آپ نے اس روزے کے بارے میں کہا حدیث لمبی ہے مجھے یہ بتانا ہے آشورہ کے روزے کے بارے میں جب نبی نے ہم سے کہا فَكُنَّا نَسُومُهُ بَعْدْ ہم اس روزے کو رکھتے تھے بات ختم نہیں ہوئی جی ہم اس روزے کو رکھتے تھے وَنُسَوِّمُ سِبِحَنَنَا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھاتے تھے آشورہ کا روزہ چھوٹے بچوں کو ابھی بات نہیں ختم ہوئی جیہاں کتنے چھوٹے بچے وہ بچے جب روتے ہیں وَنَجْعَالُ لَهُمْ الْلُعَبْ مِنَ الْعَحِنِ ہم لوگ کھلونے دیتے بچوں کو تو کھلونے سے کھیلنے والا بچہ کتنی عمر کا رہے گا کھلونے سے کھیلنے والا بچہ کتنی عمر کا رہے گا اور جب وہ بچہ جب بچہ کھانا پوچھتا روزہ کی حالت میں ہم کھلونے دیتے صحابہ کہہ رہے ہیں ہم کھلونے دیتے تھے کیوں ایسا کرتے صحیح بخاری کے حدیث افطار تک بچوں کو ایسا ہم لے کر جاتے افطار تک یہ روزہ کتنا اہم تھا صحابہ کے پاس خود بھی رکھتے تھے سبحان اللہ چھوٹے بچے جو کھلونے سے کھیلتے ہیں سبحان اللہ وہ بچوں کو یہ روزہ رکھا کرتے تھے تو پھر ہمیں یہ روزہ رکھنا چاہیے میرے بھائی ہمیں یہ روزہ رکھنا چاہیے ایک سال کے گناہ ماف ہوتے ہیں اللہ کے رسول یہ روزہ رکھا کرتے تھے صحابہ اکرام خود بھی رکھتے اور اپنے بچوں کو روزہ رکھایا کرتے تھے ہمیں بھی اس روزے کا حتیمام کرنا چاہیے اس روزے میں دو باتیں بول کر یہ جمعہ مجھے ختم کرنا ہے دعا کے ساتھ پہلی بات بچوں کی تربیت صحابہ کیسے کرتے تھے اللہ ہمیں آج ایسا کرنے کی توفیق اتفرمائے نیک عمل پر اُبھارنا بچپن سے نیکیوں پر اُبھارنا روزہ رکھانا نماز نفل جا کے گھر میں پڑھنا نماز نفل نمازیں جا کے گھر میں پڑھنا رات میں تحجد میں بچے کو اٹھا لینا امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں رحمہ اللہ جب میں آنکھ کھولا مجھے لگا دنیا یہ ہے تین سال کی عمر میں اس وقت سے میں میری ماں کو تحجد میں دیکھ رہا ہوں اور صرف میری ماں نہیں پڑتی تھی مجھے بھی اٹھا لیتی ساتھ میں اور رات میں مجھے بدن کو نحلایا کرتی وضو بنایا کرتی مجھے نہیں بنانے آتا تین سال کا بچہ کیا وضو بنائے گا مجھے وضو بنایا کرتی خود بھی وضو بناتی مجھے بازو لے کر نماز تحجد کی پڑتی تھی وہی اثر ہے زندگی میں کبھی میری تحجد بہت کم چھوٹی ہے بہت کم چھوٹی ہے یہ جو روزہ ہے ہمیں یہ سکاتا ہے بچوں کو نیک عامال پر بچپن سے رکھو میرے بھائی بچپن سے اور میں گزارش کرتا ہوں پھر ایک بار اور آپ بھائیوں سے جتنا ہو سکتا یہ ٹاسک ہے تمہارے لئے کیا ہے کیا بول رہا ہوں میں تمہارا لفظ بول رہا ہوں یہ ٹاسک ہے تمہارے لئے بچپن سے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دو اللہ کے لئے نہ دو جسم خراب ہو رہا ہے دماغ خراب ہو رہا ہے ہائٹ خراب ہو رہا ہے اس کی سب سے زیادہ اس کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے یہ موبائل جو فتنے لے کر آ رہا ہے کوئی پاکستان سے یہاں بھاگ کے آ جا رہی ہے کوئی یہاں سے وہاں بھاگ کے چلی جا رہی ہے کتنے لوگ کتنے بچیاں اپنا مذہب بدل رہی ہیں سبحان اللہ یہ چیز ہمارے دین کو خراب کر رہی ہے اللہ کا تمہیں واسطہ ہے اپنے بچوں کی تربیت پر فکر کرو میرے بھائی بچپن سے فکر کرو نبی کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے تیرہ سال یا چودہ سال علماء کہتے ہیں بلغ الحلم جب نبی کا انتقال ہوا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر بالغ ہوئے تھے ابھی ابھی بلغ الحلم اور جو یہ حدیثیں سن رہے ہیں بہت چھوٹے تھے پیٹ کے پیچھے بٹھا لی ہیں سواری پہ سواری پہ گاڑی میں بٹھا کر پیٹ کے پیچھے سواری میں یا غلم اے بچے سبحان اللہ ایدہ ستان تفستعین باللہ کیسا سکھا رہے ہیں جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا ایدہ سال تفستعل اللہ جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا یاد رکھو پوری دنیا بھی مل جائے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جو اللہ نے لکھ دیا ہے یہ الفاظ نبی کے ہیں بچپن سے عقیدہ سکھاؤ بچوں کی تربیت پر غور کرو میں اللہ سے بھی مانتا ہوں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے یہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے دوسری بات جو روزہ سکھاتا ہے اس کے ساتھ یہ جمعہ ختم کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ یہ میری آخری بات ہے انشاءاللہ اہندہ سال اس سال ہم نے ایک روزہ رکھا ہے اگلے سال ہم ایک نہیں رکھیں گے کتنے رکھیں گے ہی ہم بھی لڑایا ہیں جی کتنے رکھیں گے اگر میں زندہ رہا تو میں نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں نو لے لیا اپنے نام ایک حدیث ہے جس میں قبلہ ہو اور بعدہ ہو کا ذکر ہے اس روزے سے پہلے رکھو یا اس روزے کے بعد میں رکھو یہ بھی تذکرہ موجود ہے مگر شیخ البانی رحمہ اللہ اور بڑے بڑے علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اللہ کے رسول نے کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا اللہ اکبر تو میں یہ ایک دن پہلے یعنی نو تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا کیا مطلب ہے اس کا سمجھو اللہ کے لیے سمجھو اللہ کے لیے روزے میں بھی یہودیوں کی مخالفت وہ ایک رکھتے ہیں ہم دو رکھیں گے ان کے جیسا نہیں بال سفید ہو گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کے کس کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد قحافہ کے بال سفید ہو گئے ہیں اللہ کے رسول نے کہا رنگو ان کو ان کے بال کو رنگو رنگنے میں نبی کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں تم اپنے بالوں کو رنگو کالا رنگنے والے سن لو یہ منع ہے کالا رنگ منع ہے وہ چھوڑ کے آپ دوسرا لگا سکتے ہیں جی ہاں بات آ رہی تو بول دوں مولی صاحب نے بول دیا چیخ مار کے ممبر پر رنگو تو چلو شروع ہو جاؤ ڈائی مارنا آج سے جی یہ نہ کرو نبی کی جو باتیں وہ غور سے سنو خالف الیہود یہودیوں کی مخالفت کرو وہ بالوں کو نہیں رنگتے ہیں تم رنگو اللہ اکبر جی بال رنگنے میں یہودیوں کی مخالفت روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت خبر میں دفنانے میں وہ لہد نہیں کرتے ہیں سیدھے دفنہ دیتے ہیں تم لہد کرو سبحان اللہ جی ہاں قبر میں دفنانے میں یہودیوں کی مخالفت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے مسلمانوں اس روزہ کے اندر قوم بھکارے نہیں ہیں یہ قوم یہ قوم بھکارے نہیں ہیں کہ ان سے کپڑے لے لیے ان سے کھانا لے لیے ان سے شادی کے رسم و رواج لے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا وَزَا مِتُمْهُ نَسَارَةَ تَمَدُّن مِنْ يَهُود یہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کے یہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کے شرماء یهود سبحان اللہ وَزَا مِتُمْهُ نَسَارَةَ وَزَا بولتے ہیں کپڑوں کو جو پیننے کا سٹائل ہے نہیں تمہارے کپڑے اکثر انگریزوں کی طرح ہوتے ہیں وَزَا میں تم ہونا سارا تَمَدُّن مِنْ هُنُود اور تمہارے گھر کی شادیاں جو رسم و رواج ہیں اس میں ہندووں کی طریقے ہیں اللہ ہوکبر ہندووں کے نام آلِ عدیث ہیں مگر شادی کی ساڑی خریدیں گے تو رنگ دماغ میں رہ گا اسی رنگ کی خریدیں گے میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے تمدن مِنْ هُنُود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمانِ یہود ہمارے لیے ہمارے نبی کا طریقہ کافی ہے ہر جگہ کافی ہے ہر چیز میں کافی ہے جب تک مسلمان یہ لے کر نہیں آئے گا اپنی زندگی میں اللہ تو گوارے نا مسلمان سربلند نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا سربلند یہ میرا لفظ نہیں ہے حضرت عمر کا لفظ کس کا کس کا لفظ حضرت عمر کا لفظ ہم قوم نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہ ما ترکنا الاسلام ہم وہ قوم ہیں اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام سے فمہ ما طلبنا العزت بدون الاسلام اذلنا اللہ اللہ اکبر نوجوانوں یاد رکھنا اچھے سے یاد رکھنا کم سے کم یہ حدیث سننے کے بعد اس جمعہ سے لے کر جانا انشاءاللہ تعالی کوئی لویسٹ پہنتا ہے تم لویسٹ پہ آ جاتے ہو وزو بنا رہے ہو بازو والا کیا شرم نہیں آتی تم لوگوں کو تمہاری پیچھے کی شرمگا دیکھ رہی ہے اور تم وہی پیانڈ پہن کے چل رہے ہو نمازی بھی ہو نمازی بھی ہو تمہارے پیانڈ کیسی ہے انہا لیلہ ہی و انہا الہی راجی ہو کتنے تمہارے کپڑے کیسے ہیں کوئی پینسل کٹ تو تم پینسل کٹ کوئی لویسٹ تو تم لویسٹ کوئی بیگی تو تم بھیگی کوئی بیل بیٹم تو تم بیل بیٹم جیسے دنیا تمہیں نچاتے ہے تم ناشتے ہو کیا ہمیں ہمارے نبی کا طریقہ کافی نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہر چیز میں ہمیں نبی کے نقش خدم پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے خاص طور سے کٹنگ آنگو دیکھ کر ہم نہ شرم آ جاتی کیا ہے یہ سر کے بال مڑا تھے نہیں کسی زمانے میں وہ سزا ہوتی تھی پورا سر مون کر بیش میں بال چھوڑ دینا سر پورا مون کے بیش میں بال چھوڑ دینا کسی زمانے میں وہ سزا ہوتی تھی ایسا کر کے گھدے پہ بٹھا کے اسے گھمایا کرتے تھے آج کوئی فٹبالر کوئی کرکٹر کوئی ناچنے والا اس نے اگر کر لیا اللہ اکبر تم بھی شروع ہو گئے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون جی ہاں یہ روزہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے ہمارے لیے ہمارے نبی کا طریقہ بس ہے اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل یہ روزے کو رکھنے اسے سمجھ کر رکھنے اور اس میں جو پیغامات ہیں اللہ ہمیں اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ساتھ میں اللہ سے دعا یہ بھی ہے جو لوگ آج کے دن صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے اللہ انہیں صحابہ کے بارے میں صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ انہیں صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کے نقش قدم پر اللہ چلنے کے توفیق عطا فرمائے ساتھ میں یہ بھی اللہ سے دعا ہے آج جو لوگ ماتم منا رہے ہیں نوحہ کر رہے ہیں کوئی آگ پر چل کر اور کوئی اپنا سینہ کاٹ کر کوئی لہو لہان کر کر اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح سمجھ انہیں عطا فرمائے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اللہ صحیح نبوی طریقہ انہیں عطا فرمائے انہیں بھی اللہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفای عاجلہ کامل عطا فرمائے بیمار سیاد آیا ہمارے شہر بنگلور کے ایک بہت اچھے جید عالم شیخ احمد اللہ قریشی حفظ اللہ اس وقت بیمار ہیں ایسیو کے اندر ہیں اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس عالم دین کو شفای عاجلہ کامل عطا فرمائے اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے اللہ ان کا لنس کا پرابلم ہے اللہ اس پرابلم کو دور فرمائے اس کے ساتھ ساتھ ایک میری بہن ہے نام ہی شفا ہے خود ڈینٹسٹ ہے مگر موت اور زندگی کے بیچ میں ہے ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ نہیں بچے گی ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے یہ نہیں بچے گی نوجوان بچی ہے چھوٹے بچے ہیں اس کے آنے سے پہلے رشتداروں نے مجھے کہا دعا کیجئے ہمارا آخری ہتھیار یہی تو ہے دعا ہمارا آخری ہتھیار دعا ہی تو ہے دعا کیجئے اللہ میری بہن شفا کو اللہ تعالیٰ شفاہ عاجلہ کامل عطا فرمائے اللہ شفاہ عاجلہ کامل عطا فرمائے اللہ اس بچی کو شفاہ عاجلہ کامل عطا فرمائے اللہ ہر بیمار کو شفای عجیلہ کاملہ عطا فرمائے میری نگاہ میں سب سے بڑی بیماری شرک ہے اللہ اس بیماری سے میرے ہر مسلمان بھائی کو بچائے اللہ اس بیماری سے میرے ہر مسلمان بھائی کو بچائے اللہ اس بیماری سے میرے ہر مسلمان ساتھی کو بچائے اس کے بعد بدات ہے اللہ اس قبیم اس منحوس بیماری سے اللہ ہر مسلمان کو بچائے اللہ قبر پرستی سے اللہ ہر مسلمان کو بچائے جتنے لوگ مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جتنے لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کو اللہ ہٹائے اللہ ان کو اتنی دولت دے کہ وہ قرض سے سبک دوش ہو سکیں جتنے لوگوں پر بچیوں کی ذمہ داری ہے والدین کی ذمہ داری ہے بہنوں کی ذمہ داری ہے اللہ اتنی طاقت انہیں عطا فرمائے کہ بہت حسن و خوبی و ذمہ داری کو ادا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے اللہ اس سے راضی ہو و نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین و صل اللہ علی النبی الكریم بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفعنا و ایاکم دل آیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم و رب حلیم ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يضلل فلا هادي له اشهد وان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشهد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیه و سلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفته بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليتَعْ لَعْلَى عِلَى عِلِي براہِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارک على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارکتَعْ لَعْلَى عِلَى عَلِي براہِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم اعِزَّا لِسْلَامَ وَالْمُسْلِ 소개اتٍ اللهم دلالشرك والمشركین اللہم دل الشرک والمشركین اللہم دمیر اعداء الدین اللہم شتت شملہم اللہم فرق جمعہم اللہم دمیر دیارہم اللہم انہا نجعلوکا فی نحورہم ونعوذ بکا من شرورہم اللہم انہا نجعلوکا فی نحورہم ونعوذ بکا من شرورہم اللہم انہا نجعلوکا فی نحورہم ونعوذ بکا من شرورہم اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم آمین واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین عباد الله رحمانی ورحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتائی ذیلقربہ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغھ یعظكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ تبارک و تعالی یذکركم وادعوه یستجب لکم ولا ذکر اللہ تعالی اکبر